پہلا سوال ہے میں نے کہا بات ہے کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو آپ نے پہلے جنرل پرویز مشرف کا تیارہ گرا رہا تھا اور ایک بہت بڑا قومی مجرم بہت بڑا لٹیرا بہت بڑا ایک دہشتگرد آپ نے بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا اور اس نواز شریف کو آپ نے جیل میں ڈالا سزائیں دیں آخر اس کے ساتھ مکمکہ کیا اس کو ایناروں دیا اور دس سال کے لیے وہ چلا گیا دس سال بعد وہی فقص وہی دہشتگرد وہی جو آرمی چیف کا تیارہ گرانے والا وہ قومی مجرم وہ آکے ملک کا وزیراعظم منہ آپ نے آصف زرداری پہ سات سال جہر میں رکھا دنیا کا بدنام زمانہ دنیا کی کرپشن دنیا کی لوٹ مار دنیا کا لٹیرا سرے مائل وہ ساری گینگ آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا سات سال کا مجرم سات سال بعد رہا ہوتا ہے وہ صدر پاکستان بنتا ہے اس کے بعد پھر یہ فارمولا کے نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں وہ ڈان لیگس ہوں ملک دشمن اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے اغوانستان میں سکریپ کا سودا کیا راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں ان کو بڑا کچھ کیا اور اس کے بھائی کے اوپر شباز شریف اس کی بیٹی ان کے بھتیجے سب قومی مجرم ڈھک لیا رہوے جنہوں نے اساساس اداروں کے قومی راست امریکن کو دیئے مودی کو دیئے ان کی نوازی کی شادی میں اس نے شرکت کی اس کو اور عربوں کا وہ مجرم ہے اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں اچانک وہ مجرم اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے سزائیں ہو جاتی ہیں ناہل ہو جاتی ہیں وہ بیمار ہوتا ہے اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں گے شباز شریف زمانت پہ وزیر داخلہ جو رانہ سناولہ صاحب ہے اس کو کس نے پکڑا این ایف نے انٹی نارکو ٹیکس نے اس کو فوجیوں نے پکڑا اس کے اوپر پندرہ کلو ہروین کی افیار وہ زمانت پہ وہ وزیر داخل آئے یہ سارے پکڑے گئے مجرم تھے مجرموں کے بعد آپ دیکھیں سارے اپنا سارے تین سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے ساری چیزیں ختم ہو گئیں اچانک مکمکہ ہوتا ہے اچانک سودے بازی ہوتی ہے اچانک اتم اعتماد آ جاتا ہے اور وہ سارے چور لٹیرے جو پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے قومی راست دینے والے پاکستان کو لوٹنے والے وہ گینگز آکے وہ آکے وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے شعباز شریف اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے اب نواز شریف بھی پاک ہے یہ قوم کے ساتھ آپ مذاب چھوڑ دو کام از کام میں پاکستانی ہوں جمشید دستی کا جی نہ مرنا یہ مرکہ میں مزدور آدمی ہوں نہ میرے اساسے ہیں نہ میری کوئی لوٹ مارے نہ میری کرپشن ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ دار یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپا ہو تو یہ میں ضرور بات کروں گا اب قوم سمجھ چکی ہے بزاتیں کر رہے ہو وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے انہی کے اوپر حکم چاہ رہے تھے آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں اب یہ چیز نہیں چلے گی پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں ہم لاشے اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں میں وہاں بھیک مانگے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے جہاں عورتوں کو زبا کیا جاتا تھا جہاں جگیدداروں کے ڈیرے پہ غریبوں پہ کتھ چھوڑے جاتے تھے وہاں ایک میں شخص نے جد و جد کر کے ہم میند کر رہے ہیں لاشے اٹھا رہے ہیں دریاؤں میں کھڑے ہیں ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں ہم میند کر رہے ہیں اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی جی ایچ کیوں سے دوستی ہے آپ باغل ہو آپ جی ایچ کیوں سے دوستی ہے تو آپ آسکتے ہو ورنہ یہاں آپ کی جو عمامی خدمات ہیں وہ نہیں ہو سکتی یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چرابہ بھی کہتا ہے میں کہہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ بڑے جوتے ہیں وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں جنشید دستی کیا کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپرز پارڈی وہ بھٹو کا نظریہ تھا آج آسف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاست دانو کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں امام مر رہی ہے لوگ زلیل ہیں اسرام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا نہ آپ کو آپ کی عزت ہے آپ ایک اقتدار کے حبس کے پجاری ہیں آپ ایک فرونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تیسرنس کر دو اٹھا دو مار دو جو کچھ کر دو کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا ہم بولے گے ہم ضرور بولیں گے ہم نہ کسی جنرل سے ڈرتے ہیں نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا آج بھی میرا دل زخمی تھا کافی دنوں سے چھوٹ چڑ رہا ہے میڈیا کو بھی تماشا لگا ہوا ہے کوئی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں کس مجبوری کے احتیاط کھڑے ہیں کیا کیا معاملات ہیں مگر قوم سمجھ چکی ہے قوم جان چکی ہے مزارشے میرے بھائیو حالات بڑے تنگ ہیں ملکے پاکستان ایک خوفنا خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے ان کے آگے سب کچھ پڑھائے ان کے آگے اختیارات بھی ہیں ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں سب کچھ پڑھائے مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے ہر طرف مل مہگائی بیروزگاری لوٹ مار نائنصافی ہر پھنس چکا ہے میں ایک زمینی میں دیکھو لیڈر بنتے نہیں ہوتے لیڈر پیدا ہوتے ہیں آپ جب جی ایج کیوں سے لیڈر بنا کے کون پہ مسلط کرو گے تو یہ تبعی کریں گے انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے انہوں نے تو لوگوں کو زیبا کرنا ہے نہ فرکر کلاس بچی ہے نہ کچھ چیز بچی ہے سب کچھ آپ نے تیسنس کر دیا زمینی حقائق کچھ اور ہے میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے آئے ایک ریڑی والے رکشے والے ایک ہاری طبقے سے آئے میں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو جو لاوہ پک چکا ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا خوف ہے آپ کا دب دب ہے آپ کا تھانہ ہے آپ سے ڈرتے ہیں مگر اس کا انجام خوف نہ ہو پاکستان خانہ جنگی کی حالت میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں آپ بند کمروں میں بیٹھ کے فیرونیت میں بیٹھ کے آپ سب چوروں کو لٹیروں کو کرپٹ لو تو ہم آپ سے پوچھیں گے یہ سوال میں جی ایچ کیوں سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور ڈاکو لٹیرے بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں ہم ڈاکے مارتے ہیں ہم لوٹتے ہیں پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرہ ڈاکو ملک دشمن ملک کا وزیریعظم بنے ملک کے وزیر بنے عوضے بنے تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے آپ امام کو امامی لوگوں کو امامی نومندوں کو آپ زبا کر کے آپ نے گیڑ نبر چار کھول کے پوری قوم کو ظلت اور رسوائی کے سامنے کھڑائے ہم اس نظام کو نہیں مانتے آپ جتنے چھپے رہو آپ اس ٹائم بے نقاب ہو قوم آپ سے سوال کرتی ہے جمشید دستی پوری قوم کنوں میں دھائے میں آمادی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تماشے کیا لگے ہوئے یہ کتنے عرصہ آپ نے تماشے لگا 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 کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے دوسری چیز ہے میں کسی کا وکیل نہیں ہوں جس طریقے سے آپ نے